کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اچھے اعمال کیا ہیں تو خیال آتا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جاؤں گا جب گناہوں میں دیکھتا ہوں تو درتا ہوں کہ سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جاؤں گا تو فرمایا کہ ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے انسان زندگی کے اختتام تک کبھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے اور خطا کو اتنا بڑا نہ سمجھے کہ خدا اسے معاف نہیں کر سکتا تو یقیناً آپ موتدل ہوں گے اور اتدال میں علم ہے اتدال میں شراخت ہے اتدال میں خدا ہے جواز سے پہلے ایک سوال ہو جائے کہ یہ جو اپنے ذکر کا کہتا ہے اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ ہمیں ذکر کے دوران کنسنٹریٹ کرنا چاہیے جب یہ خیالات آتے ہیں وہ جو اگنور کر دینا چاہیے نہیں صاحب ایسی کوئی افرٹ نہیں کرنی چاہیے انڈونیشیا میں باپاک کا ایک سکول ہے جو کنسنٹریشن کا سکول ہے ان کا ارتقاض سب سے سمپل اور سادہ اور محصر ہے اور وہ ارتقاضی کو ایک بند کمرے میں خود و خود بیٹھ کر ہر قسم کے خیال کو گزرنے لیتے ہیں حتیٰ کہ دو تین دنوں تک تمام شیطنیت اور تمام نیکیاں ان کے دباغوں سے گزرتی ہیں رفتہ رفتہ اصول کے طور پر نیگٹیویٹی سبسائد کرنا شروع کر دیتی ہیں اور جو باقی بچتا ہے وہ ایک بہتر خیال ہوتا ہے مگر اس انتقاض کے پیسے خدا کی شناف پر محبت نہیں ہوتی نہ اسے خدا کی قبولیت دھاسکتا ہے تصویر کے مارے میں جو خدا کا حکم ہے ہمیں بھی ویسے کرتا ہوں اور میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ فرمایا فضل کرو اللہ قیام و قعود و عالی جنوبہ کھڑے یاد کرو بیٹھے کرو 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 کے بل کرو مجھے کسی پوسٹر سے کوئی مراد نہیں ہاں مگر جب یاد کرو تو کانسنٹریشن سے نہیں بلکہ اللہ نے کہا مجھے ایسے یاد کرو فضل کرو اللہ کا ذکریکم آب 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 جیسے اپنی پوزیشن کو یاد کرتے ہو касů مجھے کھڑے کرتے ہو تو آب آب کیا کرتے ہو ک 키asing مگر بے کرتے ہو ہمیں Trackuen موسیقی آخری سیشن اور اس کے بعد کھانا اور اس کے بعد رکھ ساتھ موسیقی 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 داری صاحب ایک مخصوص وقت کی تمام پیانبار نشاندہی کر گئے ہیں حضرت دانیال سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ جب انسان وہی کام کرے گا جو اللہ کرتا ہے اور بہت سے دعوے اپنے ساتھ ایسے منصوب کرے گا جو اللہ کے ساتھ منصوب ہیں اور وہ زمین پر خدای کا دعوے دار ہوگا اور اسے دجال اس لیے کریں گے کہ وہ کچھ ایسے کام بھی کرے گا اور خدای کا دعویٰ بھی کرے گا اور بہت سے لوگ اس کے تابع ہوں گے تو اس ایکسپشن کی طرف اللہ نے اور اس کے رسول نے نشاندہی کی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم دور دجال میں داخل ہو چکے ہیں خاص طور پر جب قرآن کی ان آیات کے بارے میں لوگ شبا کرتے ہیں کہ چونکہ خدا نے کہا کہ ان پانچ چیزوں کا علم میرے سوا کسی کو نہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کی زندگی اور موت کا قیام کہاں ہے رزق ہے بادل کون برساتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج کے دور میں انسان بارش بھی برسا رہا ہے مسنوع ذرائے سے سونگرافی کی مدد سے وہ بچے کی جنس بھی جان لیتا ہے تو پھر کیا یہ خدا کی آیات غلط ہو گئیں مگر اس سے پہت پہلے جیسے میں نے آپ سے اردھ کیا کہ پیمبروں نے مسلسل اور متواتر ایک ایکسیکشنل پیرٹ کی نشاندہ ہی کی ہے جبکہ خدا کے کلیم جو ہیں ایک بندہ یا ایک گروپ آف تھارٹ سے دورائے گا اور اپنے آپ کو خدا کلیم کرے گا اور اس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ بڑی روشن ہوگی تو میرا خیال یہ ہے کہ بڑا آسان ہے سمجھنا کہ اس کی دوسری آنکھ جو روح تسلیم اور ایکسیپنس کی ہے وہ نہیں ہوگی وہ اپنے آپ کو اپنی بریلینس اف ایکٹیویٹی اپنی میچورٹی اف تھارٹ فولنیس اور اپنی کارکردگی کی بنا بر اپنے آپ کو خدا تصور دے گا اب ایک کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام مغرب میں یہ نارسسزم جو ہے یہ وجود پا رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو کبھی گارڈ امریکہ کبھی گارڈ وائٹ مین کبھی اور وہ یہ اسطلاحات اب حرکت میں آ رہی ہیں اور ایکسیپسنل دور شروع ہو جگا اور اگلے زمانے میں شاید خلاب پہ جو یقین ہے وہ بھی ایسے ہی کسی عجیب و غریب واقعے سے ہوگا تو ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص تجال کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ کیا تو مجھے مار کے زندہ کر سکتا ہے تو کہے گا ہاں اور اسے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا تو وہ اسے کہے گا اب تو دوسری بار ایسا نہیں کر سکے وہ پھر اسے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اور وہ تیسری مرتبہ اسے وہ نہیں مار سکے گا تو وہاں سے جو دلیل اگر آپ سوچیں اور غور کریں تو جو نکلتی ہے کہ خدا کی خدرت میں اس قسم کے تسلسل میں کوئی بریک نہیں ہے وہ اگر ہزار مرتبہ بھی چاہے تو انسان کو مارے اور زندہ کرے مگر دجال کی اس صلاحیت کی کوئی لیمیٹیشن ہے اور اسی سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگلے زمینے میں میڈیشنل سائنسز یا کھولی اور اس کی جنیتیک سائنسز اتنی زیادہ progress بھی کر جائیں گی کہ وقتی طور پہ جو death ہے اس کا مناوا ہو جائے گا اور they will be able to relive a man for some time maybe for some time and again if he dies of a certain failure they will relive a man again but third time it won't be possible پرہ لگتا ہے فرحظاپ پرہ حضر پرہ کرنے محبت ہے پرہ حضر کہ قرآن بار بار اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم کائنات اور متدقائی کائنات کے متعلق فکر و تدبت ھیکن باد نقات کے حوالے سے باد اشکال وارد ہوتے ہیں اور ان نقات کے متعلق نہ جانتی ہیں اس حوالے سے آپ قرآن کے عروفیں